نمسکار شاہد بڑی شکتیاں بیچ میں نہ آئے دیکھتی رہے دور سے ایک دوسرے کی مدد کرتی لے لیکن جس طرح سے ایران نے امریکن ٹروپس کے اوپر ان پہ حملہ کیا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ امریکہ میں ایک بکلاہت ہے اور ہو سکتا ہے اس کا واپسی جواب بھی دے حلات بدل سکتے ہیں لیکن دیکھیں یہ جو حملہ ہوا ہے یہ ایران کے جو پروکسیز ہیں تیوہ ہزبولہ ہے یا پھر کوتیز ہیں یا ان کے اور آئی آر جی زی کے لوگ ہیں یہ بیسیکلی وہ لوگ پروک کر رہے تھے امریکہ کو کہ امریکہ کسی طریقے سے پروکش طریقے سے ایکچل طریقے سے یود میں آنے ہیں تو ابھی امریکن جو ڈپلارمنٹ ہے میڈل ایس کے اندر اگر آپ خیال کریں تو اگر آپ سٹارٹ کریں کوئیت میں ہے بھارین میں ہے یو اے ای میں ہے امان میں ہے سعودی ایرابیہ میں ہے جارڈن میں ہے سیریہ میں ہے اراک میں ہے تقریبا تقریبا ہر علاقے میں ازرائیل اگر آنے ہیں تو وہ کیا کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے امریکہ کو پروک کیا جائے تاکہ وہ ازرائیل کو بولے یود بند کرے اسرائیل کو امریکہ نے بیسے بولا ہے کیونکہ ہوسٹیجز ابھی ملے نہیں ہیں نیتن یاہو نے بڑا کلیر ٹرم میں بول دیا ہے امریکہ کو کہ ہم تب تب یود بند نہیں کریں گے جب تک ہماری گازہ میں ہماس بلکل ختم نہیں ہوگا تو اس میں کوئی 3-point program کوئی 2-point program کچھ ایجیپ سے آئے ہیں کچھ اور کنٹری سے بھی کتر بھی کوشش کر رہا ہے but nothing is working out اسرائیل ایڈمنٹ ہے دوسرا طریقہ جو شروع کیا ایرانیوں نے آپ نے ہوتھی کو بولا کہ آپ ڈریکٹلی اٹائک کیجئے اسرائیلی نیوکلیر پلانٹس پہ اس کے بعد وہ بھی انہوں نے کیا اوپر ان کے جو ایر ڈیفنس سسٹم سے انہوں نے بچا لیا ہے تو اگلی آپشنگ آتی ہے ہوتھی جو ہیں وہ کٹرول کرتے ہیں یمن کی گورنمنٹ کو گورنمنٹ بھی ہوتھی سپورٹڈ ہے تو ہوتھی کے جو یمن کی آم فورسز ہیں انہوں نے ملکے ریڈ سی میں جہاں پہ ان کا کنٹری کی پورٹس ہیں وہاں پہ اور بابل منڈپ سے جب تک ریڈ سی سے یہ جو سٹریٹس ہیں بابل منڈپ ہے اس سے نکلتے ہیں تو وہاں تک انہوں نے اپنے سارے ٹینٹیکلز بچانے شروع کر دیا اور بولا کہ جو بھی شپ یہاں پہ گازہ کے لیے ایڈ لے کے جائے گا اس کو پومنٹ کریں گے باقیوں کو ہم اٹیک کر دیا اور پانچے شپ پہ انہوں نے آرڈی اٹیک بھی کر دیئے ایک دو کو ہوسٹیج بھی لے لیا اور دو دن دن پہلے اگر آپ نے دیکھاؤ انڈیا کے بھی دو شپ آرڈی بھا گئے ہیں تو انڈیا نیوی جو ہے حرکت میں آگئی ہیں انہوں نے اس کے لیے بھیج آئے امریکہ کی جو ٹوینٹی نیشن لیڈ مرین فورس تھی جو نے بنائی تھی وہ کچھ زیادہ کرنی پڑی ہے اب یہ جو علاقہ ہے یہ ورلڈ کا سکسی فائی پرسنٹ ریڈ اور اگر ایٹی پرسنٹ اوائل ادھر سے گزرتا ہے اور اگر ہوتیز کو بلوک کر دیں گے تو گھڑ بڑ ہو جائے گی پرندو یہ بھی جو ہے ایک لیمیٹڈ طریقے سے چل رہا تھا حالانکہ it was an escalation پر ابھی جو لیٹس کیا ہوا ہے کہ امریکہ نے ریٹیلیٹ کرنا شروع کیا ہے اوٹیز کے اگنس یا ایرانین کے اگنس تو ایک one such strike انہوں نے جو کری ہے جیسے اگر آپ کو یاد ہو جو عراق میں جب جنرل سلیمانی جو آئی 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 سی کا کمانڈر تھا جو ان ریویلز کا بھی باس تھا ایران کی طرف سے اس کو چن کے مارا ہے ڈرون سٹرائک میں وہ ائرپورٹ سے نکل گنا تھا تو اسی طریقے سے ان کو پتا چلا ہے ان کا نمبر ٹو، ان کا نام مساحوی میری pronunciation غلط ہو سکتی ہے وہ کہیں چھپا بیٹھا ہے عراق میں تو وہاں پہ مسائل سٹرائک کری ہے جس میں وہ مارا گیا ہے اب اس کے مارے جانے سے ایران میں زبردست ریاکشن ہوئی ہے اور وہ ریاکشن کہاں سے آئی ہے ایران کا جو پریزیڈنٹ آرائی سی انہوں نے نہیں بولا ہے آیت اللہ خمانی جو ان کا سپریم ڈیڈر ہے اور بڑے کڑے شبدوں میں بولا ہے کہ اب ہم اٹیک کریں گے ڈریکٹی، اس کو بھی اور امریکنز کو بھی اب یہ جو ڈیسیجن کل کا ہوا ہے اس کو واش کر رہے ہیں کہ آگے کیا فیزیکل ہی کرتے ہیں ہوسکتا غصے میں بولا ہو تو وہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ اگر یہاں پہ ایران اب ایران جب آئے گا وہ اپنے ہتھیار ڈرونز خوتیز کو بھی دے رہا ہے عزباللہ کو بھی دے رہا ہے حماس کو بھی اس نے کافی راو پر شاک پر دے رکھے پیچھے چائنا بھی ہے چائنا بھی اپنی پائی ڈونڈ رہا ہے اور رشیا رشیا نے بھی ڈریکٹلی بات کی اسرائیل سے اسرائیل نے منہ کر دیا اسرائیل نے بولا آپ ہمارے یہاں کے ریفیوجیز ہیں ان کو آپ اجیب پریجوان ہی کوشش کریے ان نے بولا آپ بار بند کریے تو وہاں بھی ڈسپیوٹ ہے تو یہ بہت بڑا بڑا بلوک اور ترکے بیٹھ کے چکتا watch کر رہا ہے کیونکہ اس کی اکانومی اس وقت بہت خراب ہے پرانتو جو شنکا بھی پورا ہے انٹی ازرائیل انٹی امریکہ انٹی ویسٹ حالانکہ یہ نیٹو کے ممبر ہیں بگ тебя میں بہتے ہیں تو یہ اگر بلوک بن جاتا ہے اور حملہ شروع ہو جاتا ہے تو اسو ایک کو ایک بڑا بار بہت سکتا ہے یہ اچھی اور ہوں سکتا ہے دوسری طرح تو جو امریکہ میں جو ایلیکشنس آ رہے ہیں اپنے سوچ سکتے ہیں کہ ایتنا بڑا بار بہر ہو سکتا ہے امریکہ اس کو سکتا ہیں ایلیکشن بلہ فیکٹر ہے بیچ میں بہت اپنے میچ پر جیسے آپ اس ویدہ پتا ہے اپنی popularity بڑھانے کے لیے شاہد وار کرتے ہیں یا اپنی popularity بچانے کے لیے وار نام ہونے لیے اب وہ کس کا روٹ بیٹھے گا وہ کہنا مجھے پرانتو یہ پکا ہے کہ یہ جو Iranian stance ہے وہ تھوڑا سا کڑا ہو گیا ہے اور اگر اگر یہ جو اگر اگر مان لو یہ نہیں کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے وہ ساوڈ افریقہ کے نیچے سے چکر لگا کے آئیں گے تو اس میں جو اس کی اکنومکس بنتی ہے 30% transportation costs بڑھ جاتی ہے پلاس 10 دن کا extra time لگتا ہے تو اگر وہ ہونا شروع ہو گیا انہوں نے یہاں blockage کر لیا تو ہم جو consumers ہیں ہمارے جو جو اس پر کافی فرق پڑے گی کس کس کنٹری بھی رکھتا سر پڑے گی میں تو کہتا ہوں سارے کنٹریز سارٹنگ from uh joo arabian sea میں یا indian ocean میں جو لوگ ہیں سارے going to southeast asia اور even for that matter towards pacific because most of the oil تو ادھر سے ہی آرہا نا باقی والے routes of america سے وہ pacific use کر لیں گے در نہیں آئیں گے the distances of course different ہوئیں گے but oil تو یہی سے آنا major oil producer تو یہی ہے اب یہاں دیکھیں قویت ہے oil producer major oil producer ایران خود ہے اور straight of ormose ایران fully dominant کرتا ہے اور وہاں سے قطر بھی تو میجر ہے وہ ایران dominant کرتا ہے بابال وندب میں ابھی یمن ہے یمن جہاں وہ ایرانین اوتیز کے قبضے میں ہیں ان کی government ان کی armed forces اوتیوں کے ساتھ ہیں تو یہ جو سارا oil ہے اس علاقے میں یہ سب ان کے قبضے میں آ جائے گا تو وہ ایک بہت ہی major issue بن جائے گا جنہوں میں کیا ساملے دیکھتا ہے لیکن اس وقت جو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ حالات وہاں کے بہت خراب ہیں جس طرح سے امریکن ٹروپ پر یہ حملہ کر رہے ہیں اور امریکہ definitely اس کا جواب بھی دے گا کچھ نہ کچھ چاہے اٹھ کے چلاو ہے یا نہیں یا اس کو چھوٹے ہوئے country کو اس نے پہلے دیکھنا ہے آنے والے دنوں میں جیسے بھی حالات ہوں ہوں گے اس کے بعد ہم پھر آپ کو ملائیں گے اور ان ترشکو کو تو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہوگی مجھے دیکھائیں گے آپ سٹوڈیو میں آپ کا بہت 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 موسیقی